سلام علیکم گائرز کیسے ہیں اب سب لوگ آج کی ہماری ریسپی ہے چکن چوارما کے بارے میں یہ رہے ہماری چکن چوارما کی پیٹا بریڈ اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کون کون سی چیلیں جائیں گی سب سے پہلے اس کے اندر جائے گا بون لیس چکن چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے اور اس میں جائیں گے مسائلے دڑا میرچ خوشک دھنیا اور دو سے تین ٹیبل سپون دہی اس سے آپ کا اشوار مجوسی بنے گا اور حسبے ضرورت نمک ضرورت ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی مر جائے گی یہ کالی میرچ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس میں ڈال دینا ہے اپنے ٹکا مسائلہ اس میں ڈال دینا ہے اپنے ٹکا مسائلہ یہ آپ دے سکتے ہیں میں ٹکا مسائلہ بھی ڈال دیا ہے اس میں گیا ہے نمک بلیک پیپر اور ڈڑا میرچ اور ساتھ میں گیا ہے ٹکا مسائلہ دہی اور ایک دن ڈال دینا ہے ہم نے لیمن ڈال کریں ہم نے اس کچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں آپ ان کی سپائسیز کی اقدار کو بڑھا سکتے ہیں اس طرح ان کچھے طریقے سے مکس کر کے ہم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے جتنا زیادہ ہم ان کو ٹائم کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اتنا ہی ہمارا شوار میں میں اچھی طریقے سے مسائلہ جز ہو جائیں گے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے دین میں پھر آپ کو بتاتی ہوں نیکس ٹیپ سپائسیز جو جائیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے سوس کون سے جائیں گے اس میں جائیں گا سرکا اور چلی سوس اور ساتھ میں جائے گا سورا سوس میں آپ کو ڈال کر دکھاتی ہوں کتنا کتنا ڈال ہیں تھوڑا سا جائے گا اس میں دو سے تین ڈروپ جائیں گے اس میں سرکا اور یہ ہم ایک شوار میں بنا رہے ہیں میں پہلے آپ کو ایک شوار میں بنا کر دکھاتا ہوں اسی طرح آپ نے باقی بھی ریڈی کر لینا ہے جتنا آپ چاہیں اسی طرح سیم میتھڈ سے آپ باقی بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور اس میں جائیں گا دو سے تین ڈروپ جائیں گے اس کے اندر سویا سوس اور ون ٹیبل سپون جائے گا چلی سوس جی یہ جائیں گے اس میں سوسیجز اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ایک کھانٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے جتنے دے یہ فریج میں ایک کھانٹے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیا دن میں آپ کو پھر اگلا سٹپ بتاتی ہوں ہم لیں گے اپنے سی مایونیز اس کے اندر ڈالیں گے ہم بلیک پیپر حسبی ضرورت نمک اور ون لیمن اور ون ٹیبل سپون جائے گا ہمارا جائے گا آئل اس کو اچھی طریقے سے ہم کر لیں گے مکس دیکھیں اپنے مایونیز میں حسبی ضرورت نمک اور ہاف ٹی سپون آپ میں ڈالنی ہیں کالی مرچ اور ون ٹیبل سپون ڈالیں آئل ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا اور ایک ڈالنا ہے اپنے لیمن اچھے طریقے سے مکس کر گئی اپنے اس طرح سوس تیار کر لینا ہے اس طرح پھر میں ہمارے پاس جائے گی اس میں بند کو بھی آپ نے جیلون کٹین میں کٹنگ کرنی ہے اس طرح آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اس طرح آپ نے کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کر لینا ہے یہ جائیں گے اور ساتھ میں جائیں گے انیان کھو بھی آپ نے اس طرح سوس میں کٹنگ کر لینا ہے اس کو آپ نے کچھ دیر کے لیے نمک اور لیمن لگا کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کڑوا پان نکل جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح لگا کے کچھ عرصے کے لیے ہم رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے اور پیاز کا اچھے طریقے سے کڑوا پان دور ہو جائے گا اور یہ تینہ چیزیں جائیں گے ہمارے صلاحات میں اب دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارا چکن میدینیشن کیے ہوئے یہ دیکھیں ہم نے آئل کو گریس کر لیا اچھے طریقے سے فرائی پین کے اندر جیسے یہ گرب ہوگا ہم اس کی اندر اس کی اندر یہ ہی ڈال دیں گی یہ والا چکن اور اس کو اچھے طریقے سے کوک کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی اندر اچھے طریقے سے کوک کریں گے اچھے طریقے سے کوک کریں گے اچھے طریقے سے اور ہم نے اس کی اندر ڈال دیا ہے ادھرک لیکن کا فیسٹ فیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں پاؤگر بھی ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے کوک کر لیں گے اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن بہت اچھے طریقے سے سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ٹوٹ رہی ہے اب میں آپ کو طاقت ہوں پیٹا 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 کو اچھے طریقے سے سکتے ہیں دیکھیں جب یہ گولڑڈ گولڑڈ اس کا مطلب ہے ہماری اچھے طریقے سے گرم ہو چکی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہماری اچھے سکتے ہیں پیٹا 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 ہماری اچھے طریقے سے سکتے ہیں اچھی طریقی سے سیکھنے یہ دیکھیں ایک طرح سے ہو گئی اب ہم دون دوسری طریقے سے طرح سے بھی کر لیں گے جیسے ہی اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے اچھی طریقے سے یہ ہمارا پیٹا برد اچھی طریقے سے گرم ہو چکی ہے اچھی طریقے سے ہم اس کو سیکھ لیا ہے دین ہم اس کی اب کریں گے ریپی میں اور کوٹنگ کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم اس کی چکن کس طرح اولائیں گے چکن کو پوٹ کریں گے دین پھر ہم اس کی اوپر لگائیں گے یہ وارڈ سوس مائنیز کی جو ہم نے بنای تھی مائنیز پوٹ کر دیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں ٹیماتو پیسٹ اور اب ہم اس کے اندر پوٹ کر دیں گے سالڈ کو پوٹ کر دیں گے دیکھیں دیکھیں اس طرح ہم بند کو بھی رکھیں گے دین پھر ہم ٹیماتو کو رکھیں گے اور پھر ہم اس طرح ہم اس طرح بانین کو پوٹ کر دیں گے اب ہم اس طرح اپر اس طرح کریں گے اس کو ریپ کر دینا ہے اور اس کو ریپ کرنے کے بعد اپنے اس کو اچھی طریقے سے سیکھ لینا ہے یہ رہی ہماری شوارمی کی پانے لوگ یہ دیکھیں بہت یمی سے ہمارے شوارمان ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سیم میتر سے جتنا چاہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا اور مکمل باج کیجئے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھی گا